نئی قومی اسمبلی کے مستقبل پہ آج میں گفتگو کروں گا دو ایسے معزز ارکان سے جو تیسری مرتبہ اس اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے ہیں یعنی کہ انہوں نے اپنی ہیٹرک مکمل کی ہے تو سب سے پہلے میں بات کر رہوں آج جناب آمیر ڈوگر صاحب سے آمیر ڈوگر صاحب کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے وہ تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے اور آج انہوں نے جب حلف کے بعد دسخت کیے تو انہوں نے نعرہ بھی لگایا قیدی نمبر آٹھ سو چار کا اور وہ تحریک انصاف کی طرف سے سپیکر قومی اسمبلی کے کل امیدوار بھی ہوں گے تو آمیر ڈوگر صاحب بہت بہت شکریہ بہت شکریہ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ کیا لگ رہا ہے آپ کو مولانا فضل الرمان صاحب نے یہ کیوں کہا کہ ان کو اس اسمبلی کے مستقبل کے بارے میں ڈاؤٹس ہیں یہ پانچ سال پورے نہیں کرے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ حمد امیر صاحب میں مولانا صاحب کی بات کی تاہید کروں گا یہ میری تیسری اسمبلی ہے جتنی آج میں نے حکومتی بینچز پکے چہرے لٹکے ہوئے اداسی خاموشی اور یوں جس طرح ایک بندہ مردہ سا نہیں ہوتا اور وہ اسمبلی میں آ جاتا ہے صرف حلف لینے کے لیے جو میں نے دیکھا اس سے پہلے میں نے کسی اسمبلی میں ایسی بے رونک نہیں دیکھی اور یہ اندر کا جی ایک ان کا ضمیر ہے وہ ان کو جھنجوڑ رہا ہے آج مجھے میں آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں بہت سارے اراکین اسمبلی جو ملے پی ایم ایل این کے پنجاب کے وہ ایک دوسرے کو چھیڑ رہے تھے اور مجھے کہتے تھے اسی فارم پنتالی آل ہے اے سنتالی آل ہے اسی فارم میں فروری آٹھ والا ہوں یہ نو والا ہے یعنی ان کے اندر واضح تفریق ہے فارم فورٹی فائف کی اور فارم فورٹی سیون کی آٹھ فروری کی اور نو فروری کی تو جب اس طرح کی اسمبلی ہو جس میں میجورٹی فارم فورٹی سیون سے جتوائے ہوئے ہوں اور ہمارے میمبران جن کو ہرایا وہ ہزاروں ووٹوں سے جیتے ہوں اچھا ایک بات بتائیں آپ آپ اٹھانوے زار کے لیڈ سے جیتے ہیں جی میں اٹھانوے زار اور کس کے مقابلے پہ جیتے ہیں جانگیر ترین کے مقابلے تو آپ نے ڈوگر صاحب جانگیر ترین صاحب کو ہرا دیا جس کے بارے میں ایک خیال یہ تھا کہ تمام جو طاقتور لوگ ہیں اس کے پیچھے کھڑے ہیں اور آپ نے اٹھانوے ہزار کی لیڈ سے ہرا دیا تو پھر دھاندلی کہاں سے ہوئی ہر حلقے کے اپنے ڈائنیمکس ہیں ایک تو ملتان شہر کا القا تھا اور اللہ کا کوئی خاص کرم تھا اور میری جو کامیابی ہے نا جو عمران خان کے نظریہ اور اس کی جد و جہت کی کامیابی ہے نہ صرف میں ایک ویزیبل مارجن سے جیتا میرے دونوں ایم پی اے بھی چالیس چالیس ہزار ووڈوں سے جیتے ہیں میرا چھوٹا بھائی ادنان ڈوگر اور دوسرے میرے ایم پی اے موین ریاض قریشی صاحب دیکھیں جن ممبران نے تو پیرا دیا نا پراپر جیسے کے پی کے میں ہوا ہے رات کو وہاں تو وہ کچھ نہیں کر سکے جہاں مارجن تھا نا پانچ ہزار دس ہزار پندرہ ہزار بیس ہزار تک وہاں انہوں نے بارود بھر ہے اور آروز نے آٹھ اور نو کی فروری اور نو کا سارا دن رات تک انہوں نے ریزرل چینج کیا ستر سیٹے ہیں ہماری جو فارم فورٹی فائیو کے مطابق ہم جیتے ہوئے ہیں اور ان کو یہ خود پتا ہے ان کی لیڈرشپ کو پتا ہے ان کو بتا دیا گیا آپ کہہ رہے ہیں کہ ستر سیٹے ہیں آپ کی جی ستر سیٹے ہیں لیکن آپ نے جو آئی ایم ایف کو خاطر لکھا اس میں تو کہا کہ صرف تھرٹی پرسنٹ سیٹیں جو ہیں ان کی ان کوئری کرو نہیں وہ تو ہم نے اس لیے کہا کہ دیکھیں جب آئی ایم ایف کا وفد ہمارے پاس آیا تھا ہم نے تمام خدشات اور تحفظات کے باوجود الیکشن میں ہم چلے گئے اور اب ایک الیکشن جس میں پچاس ارب روپیہ خرچ کیا ہو اور پھر اس پہ عوام کو ڈاکہ ڈال کر اس الیکشن کو رگڈ قرار کر کے جس کو یورپی یونین بھی کہہ رہی ہے تمام مبسرین کہہ رہے ہیں آئی ایم ایف کہہ رہے ہیں کہ یہ اس الیکشن پر شدید خدشات ہے تو پیسہ ہم لیتے ہیں آئی ایم ایف سے کشکول کی طرح اس کے ذریعے اس کے بدلے میں آئی ایم ایف ہم پر ٹیکس لگاتا ہے ہمارا خون چوزتا ہے اور اس پیسے کم اس طرح سے بے دریغ استعمال کرتے ہیں تو اگر ہمارا ہاک پہ ڈاکہ ڈال کے ان چوروں کو مسلط کرنا تھا اور اربعہ روپیہ خرچ کرنا تھا تو اس لیے آئی ایم ایف کو کہا ہے کہ اب پیس پرسنٹ ہی صرف دو ہفتے میں چیک کر لے کہ کیا یہ الیکشن صاف شفاف ہے لیکن اس معاملے پہ جو شباز شریف صاحب جو ہیں جو کہ وزیراعظم بننے والے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں ذرا میں ڈوگر صاحب کو سنوانا چاہ رہا ہوں آئے میں اس کو لیٹر لکھا ہے امان خان نے سائفر کے بعد ایک اور ملک دشنی کا ثبوت ہے اس کے بعد کسی کو کوئی شک نہیں رہنا چاہے نیازی یہ چاہتے ہیں خدا رخواستہ پاکستان مکمل تباہی کا شکار ہو جائے تو شباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کو خط لکھنا جو ہے یہ ملکی غیر ملکی طاقتوں کے ساتھ مل کے ایک سازش ہے اور یہ سائفر سے بھی بڑی سازش ہے سر اگر عوام کے منڈیٹ کو چوری کر کے ڈاکہ ڈال کے اور اس ٹولے کو پی ڈی ایم ٹو کو دوبارہ بٹھا دینا اس خزانے پہ یہ سازش ہے اس کی تحقیق نہیں ہونی چاہیے یہ کون سی سازش ہے ہم تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ریکڈ الیکشن ہے اس یہ فراڈ ہے الیکشن کے نام پہ یہ فراڈ ہوا ہے ہم چاہتے تھے کہ شاید سیاسی استقام کے ساتھ معاشی استقام آجے لیکن یہ تو بے نکاب ہو گئے ہم آج بھی حلف اٹھایا ایک احتجاج کے ساتھ اور ہم آج بھی اپنے موقف پر قائم ہیں کہ ہم اس ملک کی فلا و بہبود کے لیے رولہ فلا کے لیے اس اسمبلی میں اپنا کردار ادا کریں گے آپ سپیکر کے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں جین الحمدللہ جی لیکن آج گوھر خان صاحب نے جو آپ کی پارٹی کے اس وقت چیر میں انہوں نے کیا کہا ذرا سنے پوائنٹ اپ آرڈر جو رول سیونٹی نے اس کے مطابق سپیکر اور ڈپٹ سپیکر کا الیکشن ہوتا ہے وہ جب نیشنل اسمبلی پوری ہو اس وقت یہ ہاؤس انکمپلیٹ ہے ہماری پوائنٹ اپنی امین ایزا سپوس کو کب تینکیو بریشتر صاحب آپ کا آپ کا ویو آگے کہ ان تک یہ مؤخر ہو جب تک وہ نہ آئے وہ الیکشن کمیشن کے خلاف آپ رولنگ دے تو وہ تو کہہ رہے ہیں گوھر صاحب کہہ رہے ہیں کہ الیکشن نہیں ہو سکتا دیکھیں ان کی بات بالکل درست ہے حامید میر صاحب آپ نے بہت ساری اسمبلیاں خود کبر کی ہیں آپ ایک جہان دیدہ ماشاءاللہ بہت سمجھدار پاکستان کے صحافیوں میں آپ پر ایک شمار ہوتا ہے کبھی ایسی اسمبلی دیکھی ہے کہ جس کی ترانوے سیٹیں ہوں اور اس کی سپیشل سیٹیں جو 32 سے 33 بنتی ہوں وہ ہاؤس میں آئینا اور آپ الیکشن کرواتے ہیں اب ان سپیشل سیٹس میں سے اگر کوئی میمبر ترانوے نہیں میرے حال اب 92 ہے ایک تو آپ کا بندہ مسلم لیگ نون میں چلا گیا جی 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 بانوے کر لیں بانوے ہوگی نا بانوے کر لیں بیسے یہ بھی ایک بڑی اہم بات ہے ہاں جی کہ صرف آپ کا ایک بندہ ایک بندہ سر آج آپ کے 92 بندے پورے تھے جی بانوے پورے تھے سر ایک ہمارے مانسیرہ سے یا نے پندرہ سے جنہوں نے نواز شریف کور آیا ان کا نوٹفیکیشن آج نہیں ان کا نوٹفیکیشن نہیں ہو جب نوٹفیکیشن ہو جائے گا تو ترانوے تمام تر پریشر دباؤ کے باوجود آپ کریڈٹ دیں گی میں نے اس کو کہ صرف ایک آدمی ٹوٹا وہ بھی لاہور شہر سے اس کا تعلق تھا اور مسلم لیگ نون سے ہی آیا تھا اور وہ واپس چلا گیا اور وہ بھی پشتا رہا ہوا اور اس کو جب ٹکٹ مل رہی تھی تو آپ کی پارٹی کے بہت سے سینئر لوگوں نے رولا ڈالا کہ اس کو نا ٹکٹ دو یہ چلا جائے گا پھر بھی ٹکٹ دے پس وہ چوتھے دن چلا گیا باقی کوئی نہیں کیا سر سر آج جو بندہ جائے گا سیاست کرنا چاہتا ہے وہ اپنی سیاسی خودکشی کے پروانے پر خود دسخط کر دیں تو آپ پھر اس کا مطلب ہے سپیکر کا الیکشن لڑیں گے سر ہم صبح پھر اپنا احتجاب جاری رکھیں گے ہم پھر مطالبہ کریں گے جو پریزیڈنٹ آف پاکستان نے بھی کہا تھا اس لئے نے سمری کو ڈیفر کیا تھا کہ جب تک سپیشل سیٹس مکمل نہیں ہو جاتی ایوان مکمل نہیں ہے اس وقت تک میں اجلاس نہیں بلاؤں گا لیکن اکیس میں دن کیونکہ رولز کہتے ہیں اس میں واضح ہے اور پریزیڈنٹ نے بھی رات سمری بارہ مجھے سائن کر کے بھیج دی تو ہمیں آج پھر اعتجاب کے ساتھ دینا دن ہو گئے ہیں تیسرا دنہ انہوں نے بیث کر کے بھی فیصلہ ہمارا ریزرو رکھا ہوا ہے اور پھر اس کے اوپر میں قربان جاؤں ان سیاسی پارٹیوں کو جو چونچو کا مربع پی ڈی ایم ٹو اکٹھی ہوئی ہے کہ ہماری سیٹیں بھی لے لیں اس سے بڑی چوری اور ڈاکہ کیا ہوگا کہ ہمارے منڈیٹ کو بھی چورا لیا اور پھر ای سی پی میں بھی پہنچ گیا کہ یہ جو پی ٹی آئی کی ایس آئی سی کیٹ سیٹیں ہیں یہ بھی ہمیں دے دی جائے یعنی کی ان کا پیٹی نہیں بھر رہا کیونکہ زیادتی کی انتہا ہے